جب دو کنٹریز یا دو ملک آپس میں اچھے تعلقات ان کے نہیں ہوں تو اگر ایک ملک کوئی ایسی چیز بھی کر رہا ہے جو بالکل اگریسیو نہیں ہے جس سے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کے اوپر چڑھائی کرنے کا یا آپ سے کوئی جھگڑا شروع کرنے کا یا کوئی کنفلکٹ شروع کرنے کا لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں اس کے بارے میں ایک نیگٹیو ایمیج ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے سٹریٹیک ایمیویلنس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی ایک پولیسی رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹریٹیک اوٹانومی ہماری تو سٹریٹیک اوٹانومی ہے ہم اپنی فارن پولیسی میں کیا کریں گے ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہماری فریڈم ہے ہم کس سے ریلیشنز کتے رکھیں نہیں رکھیں لیکن ایکچولی وہ سٹریٹیک اوٹانومی کیا ہے ایمیویلنس ایمیویلنس مطلب کنفیوجن کے ہم کدھر ہیں کلیر پتہ نہیں آج ہم بات کریں گے چائنہ کے رائس پر کی چائنہ کس طرح اُبرا ہے اور اس کے کیا جیو پولیٹیکل ایمپلیکیشنز ہیں انڈیا کے لیے اور دوسرے اس علاقے کے لیے اس ریجن کے لیے دیکھیں ایسا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ پچھلے قریب بیس تیس سالوں میں خاص طور سے بیس سالوں میں بہت تیجی سے اس کا رائس ہوا ہے میں کچھ آپ کو سٹیٹسکس دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ سمجھیں کہ 1980 میں جو جی ڈی پی تھا چائنہ کا وہ ایکچولی پر کیپٹا جو جی ڈی پی تھا وہ ہندوستان سے بھی کم تھا اور 1999 میں جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس میں چائنہ کا شیئر دو پرسنٹ سے کم تھا اور امریکہ کا حصہ اکتیس پرسنٹ تھا اب 1999 سے ہم 2020 تک آتے ہیں تو 2020 تک آتے ہیں کہ آگیا کہ امریکہ تو نیچے آگیا گلوبل جی ڈی پی میں امریکہ کا حصہ جو ہے قریب چوبیس پرسنٹ ہو گیا اور چائنہ کا حصہ ساڑھے سبترہ پرسنٹ ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ چائنہ کتنی تیزی سے پچھلے بیس سال میں آگے بڑھا ہے ایکنومکل اب اس سے کیا یہ جو اسٹیسٹک سے کیا بات بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ظاہر سی بات ہے آج کے دنیا میں ایکنومک پاور جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم پاور بانا جاتا ہے اور اس میں جب چائنہ اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہے اور امریکہ اس کے مقابلے میں جہاں تھا اس سے پیچھے آگیا ہے اور جو اسپیڈ ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ سانوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً دونوں برابر آ جائیں گے یا چائنہ اس سے آگے میں نکل جائے گا اور چائنہ کا رائے صرف ایکنومکل ہی نہیں ہے بلکہ ملٹیری بھی چائنہ بہت تیجی سے آگے بڑھا ہے اس وقت چائنہ کی نیوی جو ہے وہ اگر افراد کو گنے آپ تو اس کے حساب سے شاید دنیا کی سب سے بڑی نیوی وہ ہے اب یہ بات لگے کہ امریکہ کے جو ہتیار ہیں وہ زیادہ سوفیسٹکیٹڈ ہوں گے لیکن چائنہ نے بہت بڑی نیوی بھی بنا لی ہے اور چائنہ ملٹیری بھی بہت پاورفل ہے اپنی خود کی ٹیکنالوجی ہے جس کے بیس پر ملٹیری بھی بڑا پاورفل ہو گیا ہے اور اسی لئے چائنہ جو ہے اب دنیا کے سامنے ایسرٹ کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ ہم اب دنیا کے ایک اگلے بڑے پاور ہیں یا جس کو سپر پاور ورڈ استعمال کہا جاتا ہے جو بہت بڑے پاورز ہیں ان کے لیے جو پہلے امریکہ اور سوویٹ یونین کے لیے 1945 کے بعد جو لفظ یوز ہوتا تھا اس کے بعد سوویٹ یونین نیچے چلا گیا یا ٹوٹ گیا بکھر گیا اس کے بعد امریکہ کو صرف سپر پاور مانے آتا تھا لینہ اب یہ دوسرا سپر پاور دنیا کے اندر رائز کر رہا ہے چائنہ اب اس سے اس کے کیا consequences ہوں گے اس کا ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ تو ہندوستان پر پڑھا جو ابھی چائنہ نے جو بورڈر ڈسپیوٹ انڈیا کے ساتھ کیا اب یہ بورڈر ڈسپیوٹ بہت پرانا ہے لیکن کبھی بھی چائنہ نے 1962 میں تو ایک conflict ہوئی تھی انڈیا اور چائنہ کے military نے اس کے بعد سے چائنہ نے کبھی بھی کوئی aggressively اس چیز کو پرسو کرنے کی کوشش نہیں کی کہ چائنہ انڈیا کے territory میں گھوز جا اور claim کرے کہ ہمارا یہ حصہ ہے بلکہ چائنہ aggressively اپنے بورڈر ڈسپیوٹ صرف انڈیا سے پرسو نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے ڈسپیوٹ سب آج کے وقت میں انڈونیسیا سے بھی ہیں فلیپین سے بھی ہیں اور جاپان سے بھی ہیں جتنے بھی ساؤ چائنہ سی کے آس پاس کے جتنے بھی countries سے سب سے اس کے ڈسپیوٹس نکل آئے ہیں اور چائنہ بڑا aggressively ان سارے ڈسپیوٹس کو ان سارے اپنے claims کو پرسو کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے چائنہ بتا رہا ہے کہ صاحب اپنے action سے کہ ہم اب بڑے پاور ہیں اور ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ ہم کر لیں گے یا کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہ capacity تو یہ چائنہ کا جو assertion ہے ایگریشن ہے اس کی بڑی importance ہے ہندوستان میں خاص طور سے ہمیں سمجھنے کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ اس کی قریب ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی boundary انڈیا سے شیئر کرتا ہے اور اس میں جیو پولٹکس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے یہ term اکثر اخباروں میں ادھا ادھا یوز ہوتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیوگرفی جو ہے اس کا پولٹکس سے کیا لنکیج ہے آج دنیا کے اندر اس کی اہمیت بہت زیادہ سمجھی جا رہے ہیں کہ صاحب جیوگرفی جو ہے اس کی اور پولٹکس کی جو لنکیج سے جو چیز آتی ہے وہ ہے جیو پولٹکس اس کی کیا اہمیت ہے وہ یہی اہمیت ہے کہ ہم کیونکہ چائنہ سے کے بغل میں جیوگرافیکل ہی لوکیٹڈ ہیں اس طرح کہ ہم اس چیز کو نہیں بھول سکتے یا اس سے بھاگ نہیں سکتے بھائی کوئی دنیا کے دور میں کوئی بہت بڑا پاور ہو جیسے امیریکہ ہی ہے اس سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں کم ہیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن جو آپ کے جس بغل میں کنٹری ہے اس سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں اس کا روز مرہ بیسس پر آپ اثر پڑتا ہے تو چائنہ سے کیونکہ ہمارا اتنا لمبہ بارڈر ہے اس لئے اس ڈسپیوٹ کو ہم بہت لائٹلی نہیں لے سکتے کیونکہ چائنہ ہمارے مقابلے میں بہت پاورفول کنٹری ہے بہت جس کی جو کیپیبیلٹی اس کو کہتے ہیں آج وہ بہت زیادہ ہے جیسے آپ پر کیپٹا جیڈی پی کی بات کریں تو انڈیا کی قریب دو ہزار ڈالر کے آس پاس ہے چائنہ کی دس ہزار ڈالر کے آس پاس ہے چائنہ ابھی کچھ دن پہلے تک جب تک ابھی تو کچھ تھوڑے تعلقات خراب ہو گئے جب سے چائنہ نے ایگریشن کر دیا ہماری لسی کے پار لیکن چائنہ کے پاس ٹریڈ میں ٹریڈ جو تھا انڈو چائنہ ٹریڈ وہ چائنہ کے ایڈوانٹیج میں تھا 57 بلین ڈالرز تو چائنہ کا اتنا مطلب اتنا انفلوینس اتنا پاور اتنی کیپیویلٹی اس ریجن میں ہے اور کیونکہ وہ ہمارے جس بغل میں ہے اس لئے ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے جیسا میں نے ابھی کہا اور دوسری ایک اہم جیو پولٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے دوسری طرف اسٹرن سائیڈ میں ہمارے بارڈر کے ہم پاکستان سے بارڈر شیئر کرتے ہیں اور پاکستان سے شروع سے ہی ہمارے زیادہ تر کچھ بہت اچھے تعلقات نہیں رہے اور ہمیشہ کوئی ڈسپیوٹس ان سے ہمارے رہتے ہیں وارڈس بھی ہوئی ہیں پاکستان سے کئی اور سارے ایشوز ٹیروریزم اور ساری چیزیں نہیں تو ٹھیک ہے پاکستان کے مقابلے میں تو انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے اس سے ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایفیکٹیوی اس کو ہنڈل کر سکتے ہیں لیکن اس وقت تھا انڈیا کے سامنے ایک سیچویشن آگئی جب ہمارے دونوں بارڈرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ملیٹریلی کہ ایک طرف چائنہ نے ایگریشن کر دیا اور دوسرے طرف پاکستان سے تو ہمارے تعلقات اچھے ہیں ہی نہیں تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مینج کرنا ایسٹرن اور ویسٹرن سیکٹر میں انڈیا کو وہ بہت ہی ایک مشکل چیلنج انڈیا کے لئے اور کیونکہ یہ دونوں ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں اس لئے ہمیں اس چیز پر اب بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے ہنڈل کریں گے کیونکہ ایک ساتھ ان دونوں سیچویشنز کو ان دونوں ایکٹیف کانفیٹس کو انڈیا ہنڈل نہیں کر سکتا اور کرے گا تو اس سے بہت ریسورسز اس میں جائیں گے جو کہ ہمارے پاس اترے ریسورسز نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج انڈیا کے سامنے آگیا ہے ایک سیئنگ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں کہ آپ اپنے دوست چن سکتے ہیں کہ کن کنٹریز سے آپ دوستی کریں کن ملکوں سے نہیں کریں لیکن آپ اپنے پڑوسی نہیں چن سکتے پڑوسی تو جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں جیوگریفی کی وجہ سے تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو بڑی رادہ بہت کلوزلی دیکھنا ہے کہ ہم اس سیچویشن سے کیسے آگے نپٹیں گے اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت مطلب ابھی ریسنٹلی پچھلے سال چائنہ نے یہ ایگریسیو موف کیوں کیا اور کیا وجوہات اس کے ہیں ایک تو میں نے آپ سے بتایا کہ چائنہ کا رائز ہوا چائنہ اسرٹ کرنا ہے کہ ہمیں ایک بڑے پاور ہیں اس ریجن کے ہم سب سے پاورفل کنٹری ہیں ہم تو گلوبل پاور ہیں اس لئے ہم جو کرنا چاہیں گے وہ اسرشن کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم کو کسی سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے چائنہ کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا اور وہ ایمپورٹنٹ اس لئے ہے کیونکہ جب دو کنٹریز آس پاس ہوتے ہیں خاص طور سے ویسے تو دور بھی ہوں تو بھی اگر اس چیز کا اثر پڑتا ہے لیکن انٹرناشنل پولیٹکس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سٹراتیجک ڈائلیمہ سٹراتیجک ڈائلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب دو کنٹریز یا دو ملک آپس میں اچھے تعلقات ان کے نہیں ہوں تو اگر ایک ملک کوئی ایسی چیز بھی کر رہا ہے جو بالکل اگریسیو نہیں ہے جس سے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کے اوپر چڑھائی کرنے کا یا آپ سے کوئی جھگڑا شروع کرنے کا یا کوئی کنفرکس شروع کرنے کا لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں اس کے بارے میں ایک نیگٹیو ایمیج ہے سمجھ رہے ہیں جیسے ہوتا نہیں کہ عام انسانوں میں بھی دو پڑوسی ہیں اور دونوں کی کوئی خاندانی دشمنی چل رہی ہے اور فیملی میں ایک آگ مرڈرز بھی ہو چکے ہیں تو ایک پڑوسی صبح اگر چھت پہ اپنی بندوق کو صاف بھی کر رہا ہے اس لیے کہ صفائی کر کر رہ دوں تو دوسرے پڑوسی کو لگیا جا کہ صاحب وہ صفائی اس لیے ہو رہی کہ بندوق میرے اوپر چلنے والی وہ تیاری کر رہا ہے میرے اوپر اٹیکنے اب لاکھ اس کو سمجھائے کہ نیسا اب ایسا نہیں لے وہ اس کو نہیں لے گیا کیونکہ اس کو در ہے دماغ تو یہ جو فیر ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کنٹریز کے بیش میں تو انڈیا نے کچھ ایسے موفز کیے جیسے انڈیا نے دولت بیک اولڈی پر دنیا کی سب سے اوچھی ائر فیلڈ بنائی پھر دولت بیک اولڈی تک ایک روڈ بنائی قریب دائی سو کلومیٹر کی جو ہم کو ایل ایسی تک لائن اف ایکشل کنٹرول جو انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں اس تک ایکسس دیتی تو یہ دونوں ایکشنز جو تھے جو ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے پوسٹس کو جو ہمارے بورڈر کے پوسٹس ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کریں اور وہاں تک ہماری پہنچ آسان بن جائے کہ ویدر بہت خراب ہوتا ہے راستہ بہت خراب ہے ٹیلین بہت خراب ہے تو وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے فوجیوں کو بڑی پرشانی ہوتی ہے تو ہمارا کوئی اگریسیف ڈیزائن نہیں تھا لیکن چائنہ کو لگا کہ انڈیا کچھ اگریسیف ڈیزائن کر رہا ہے کہ وہاں پر دنیا کے سب سے اوچھی جگہ پر وہ ائر فیلڈ بنا رہا ہے اس کی کیا ضرورت ظاہر سے بات ہے اس کا کوئی ملٹری پرپس ہے اور پھر وہاں روڈ بنا رہا ہے اور بھی کنسٹرکشنز ہو رہے ہیں تو چائنہ کو لگا کہ انڈیا کی ڈیزائنز بڑے اگریسیف ہیں اور انڈیا ایل ایسی پہ جو ہے وہ کچھ لائن آف جو ایکچول کنٹرول ہے وہاں پر کچھ گڑھول کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے چائنہ کو ایک اچھا میسیج نہیں گیا اور یہ بات پہلے دھیان میں رکھیں کہ چائنہ جو ہے ہمارا پڑوسی ہے اور بہت پاورفل پڑوسی ہے جس کا پاور روز بڑھتا جا رہا ہے تو جو کنٹری جتنا پاورفل ہوتا اس کی سنسٹیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ افورٹ کر سکتا ہے ناراض ہونا یا اپنے اگریشن کو دکھانا کوئی کمزور کنٹری آپ کچھ بھی کرتے رہے بیچارہ کچھ نہیں کر پائے گا وہ جیسے انسانوں کے تعلقات میں چیز ہوتی ہے ویسے موالک کے بیچ میں بھی ہوتی دوسری چیز کی تائیوان کے اندر جب پریزیڈنٹ کی سویرنگ ان ہو رہی تھی تو انڈیا میں دو پرامینٹ ریڈرز بی جے پی کے ایک میناکشی لیکھی اور دوسری ایم پی انہوں نے اس سویرنگ ان سیرمنی کو ورچولی اٹنڈ کیا تو آپ کو پتا ہے چائنہ اور تائیوان کے ریلیشنز کیا ہیں اور جب وہاں کے پریزیڈنٹ کی سویرنگ ان سیرمنی میں ہماری گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں بڑے پرامینٹ لوگ میں نے میمبرز آف پارلیمنٹ اٹنڈ کر رہے ہیں تو وہ چیز چائنہ کو پسند نہیں آئی چائنہ کو لگا کہ صاحب انڈیا جو ہے وہ ہم سے مطلب آنکھیں دکھا رہا ہے ہمیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور پلس پھر کووٹ کا جب معاملہ آیا ہے تو انڈیا نے بھی کافی کوشش کی کہ صاحب وہ چائنہ جو ہے وہ جو انڈیا کا پوسچر تھا وہ یہ تھا کہ چائنہ شاید کچھ چیزیں چھپا رہا ہے کووٹ کے بارے میں جو اس کا رول ہے اور چائنہ دنیا کے سامنے چیز کو رانے نہیں دے رہا ہے اور اس کے بعد انڈیا نے کچھ یہ بھی کوشش کی کہ جو منفریکچرنگ ہبس ہیں دنیا میں بہت بڑی بڑی کمپنی کہ وہ چائنہ سے شفٹ ہو کے انڈیا میں آئیں تو انڈیا نے کہنا شروع کیا کہ صاحب ہم جو ہیں وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہیں اور ہماری ساری چیزیں بہت ہی اوپن ہیں اور ہمارے اسسسٹنس بہت اچھے ہیں اور ہم کو اس طرح کی چیز نہیں کرتے تو اگر وہ چیزیں وہاں سے موو آؤٹ کریں چائنہ سے جو کی کوویڈ کے معاملے میں چائنہ پہ بڑا ویسٹن ورل کا بڑا اکیوزیشنز تھے بڑے الزامات تھے اور اس کے اوپر بہت چیزیں کہیں جا رہی تھی تو وہاں سے ہمارے آ جائیں مطلب ہم کو اس سے اکنومک گین ہو تو ان ساری چیزوں نے ملا جلا کے چائنہ کو تھوڑا سا ناراض بھی کیا اور ایسا لگتا ہے جب آپ ریٹروسپیکٹ میں چیزیں دیکھیں کہ چائنہ نے جو اگرشن کیا اس کے پیچھے یہ سارے فیکٹرز بھی رہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ چائنہ میں یہ ویو پوائنٹ بھی ہے کہ صاحب یہ لیسی جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے چائنہ بہت سے ڈسپیوٹ اس پہ کرتا رہا ہے جب کوئنگ ڈائنسٹی چائنہ میں تھی اور برٹیش گورنمنٹ کے ساتھ پیشلی سنچوری میں جو اگریمنٹ ہوا تھا نائنٹین فورٹین میں وہ چائنہ اس کو مانتا نہیں اب کہتا ہے کہ صاحب وہ اگریمنٹ ٹھیک نہیں تھا اور وہ تریٹریز ہماری جو ہیں وہ انڈیا کی طرف چلی گئے ہمیں ملنی چاہیے تو وہ چیز چائنہ جو ہے وہ چائنہ میں بہت سے سکولرز کا ہی کہنا ہے کہ چائنہ کو اگریسیو لی جا کر ان تریٹریز کو لینا چاہیے جو ہماری تریٹریز ہیں اور پھر انڈیا نے جو آرٹیکل 370 کو ڈاؤن گریٹ کیا کشمیر میں اور لڈاک کے اسٹیٹس کو چینج کیا گیا تو اس میں بھی چائنہ کو لگا یہ اکسائی چین کا ایڈیا انڈیا کلیم کر رہا ہمارا ہے کیونکہ انڈیا نے فوراں ڈومیسٹک پولٹکس کے اندر اپر ہینڈ لینے کے لیے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ گلگٹ بلتکستان ہمارا ہے اور اکسائی چین بھی ہمارا ہے تو گلگٹ بلتکستان تو پاکستان کے کنٹرول میں کوئی بات نہیں لیکن یہ چائنہ کے تریٹری جب آپ کہہ رہے ہیں ہماری ہے تو چاہے ہماری ہو ادر وائز لیکن جب آپ پھر سے ایسرٹ کریں گے تو اس پہ چائنہ کو لگا گیا کہ صاحب یہ ساری چیزیں ملا جولا کر انڈیا کچھ اگریسف پوسچر لے رہا ہے تو جو ایک پاورفل کنٹری ہوتا ہے ریجن میں بغل میں آپ کے پڑوس میں اور جو بہت زیادہ پاور میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کا ہے ہمارے مقابلے ایکنومک سٹرنٹ ہر طرح سے چائنہ انڈیا سے بہت پاورفل ہے تو اس کو لگتا ہے کہ صاحب ہم ہم کو اسٹیٹس کو چینج کرنے کے لیے فورس کا استعمال کرنا چاہیے تو ساری چیزیں ملا جولا کر جو ہیں انہوں نے چائنہ کو ایسی پوزیشن کریٹ کی جس میں چائنہ نے وہ اگریسف ایکشن لیا ہمارے اگینسٹ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے بہت سے سکولرز کہ چائنہ نے یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ کوویڈ کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر دنیا میں چیزیں ہو رہی تھیں بہت باتیں ہو رہی تھیں انڈیا بھی کر رہا تھا دوسرے کنٹریز بھی کر رہے تھے اور دنیا کے اندر یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ صاحب وہ چائنہ نے کوویڈ کے اندر بڑا کچھ فاؤل پلے کیا پلس چائنہ کے اندر بھی کہیں لوگ اس بارے میں نہ بات کرنے لگیں اور لوگ ناراض نہ ہو جائیں گورنمنٹ سے تو اس لیے گورنمنٹ نے کوش کیا کہ جنتہ کا attention divert کرنے کے لیے صاحب یہاں پر یہ action لے لیں تو ایک nationalistic action ہوگا جس سے کہ پورا ملک reunite ہو جائے گا صاحب we are fighting against انڈیا اور ہم اپنے resources کو لگا کے اپنی territory کو واپس لے رہے ہیں تو وہاں سے اس issue سے attention international community کا بھی divert ہو جائے گا اور ہمارے ملک میں بھی divert ہو جائے گا تو بہت سے انہوں کئی بھی ماننا ہے کہ diverging action تھا جو چائنہ کی government جو ہے ڈی جنگپن کی وہاں سے attention جو ہے وہ divert کرنا چاہتی تھی جو covid کے اوپر جو controversy ہوئی آپ سب کو معلوم ہے تو اس وحے سے چائنہ نے aggressive posture لیا لیکن میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ چائنہ نے aggressive posture کئی countries کے ساتھ تختیار کر رکھا جتنے بھی countries جو چائنہ سے borders جو ہیں ان کے سی میں ملتے ہیں اور سب سے چائنہ ان dispute کو پرسو کر رہا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ چائنہ اپنے new found power کو assert کر رہا ہے بتانا چاہ رہا ہے اس region میں اس region کے ہم سب سے powerful country ہوں globally بھی ہم confront کر سکتے ہیں کسی بھی country کو اور we are the next superpower تو وہ ایک طرح کا statement ہے جو چائنہ دنیا کو دے رہا ہے اب اس situation میں اور چائنہ نے بہت سے ایسی چیزیں کی ہیں جس سے انڈیا کو پریشانیاں بھی ہیں جیسے برہمپوترہ ریور کی ایک ٹریبیوٹری ہے لہاسا ریور اس پہ چھے ڈائمز چائنہ نے بنایا ہے کچھ کمپریٹ ہو گئے کچھ بننا ہے جس سے کہ وہ water جو natural course ہے اس کو divert کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چائنہ اس کے پاس ایک ایک ایڈیشنل پاور آگیا ہے جب چائنہ اس water کو harness کر لیتا ہے اور artificial lakes بنا لیے تو وہ ان water اس water flow کو کنٹرول کر کے انڈیا میں سوکھا بھی پڑ سکتا ہے اگر چائنہ نے پانی کنٹرول کر لیا اور جب بہت زیادہ بارش ہوئی یا پانی بڑھ گیا اس کو چھوڑ دے گا تو انڈیا میں فلیٹس بھی آ جائیں گے اور اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہو بھی بھی بہت خراب چیز ہے کیونکہ آپ environment کو disturb کر رہے لیکن چائنہ اپنے power کے acquisition میں ساری چیزیں کر رہا اور بہت سے اور dams بھی بنا رہا ہے تو وہ ایک بہت اگریسیف پوسٹر ہے چائنہ کا لیکن ظاہر چیزوں کو بہت سنسٹیوٹی سنسٹیوٹی ہینڈل کرنا ہے کیونکہ وہی بات جو میں نے پہلے کہ چائنہ ہمارا جیوگرافیکل نیبر ہے اور ہم کو اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ چائنہ ایک رائزنگ پاور ہے ہم کو اس کے ساتھ رہنا ہے ہم اس سکیپ نہیں کر سکتے وہ ہمارا نیکس ڈور نیبر ہے تو وہ بھی ایک چیز جو چائنہ کر رہا ہے تو وہ بھی اکثر ایریٹنٹ ہوتا ہے ساؤ چائنہ سی میں اور انڈین اوشن میں جب چائنہ کی نیویز جو آپ کرتی ہیں اور ہماری نیوی کی دیکھنا یہ کہ اس سیچویشن میں ہمارے پاس کیا آپشن ہیں اور اس کے کیا امپلیکیشن سے انڈیا کے لئے دیکھیں ایک تو جو بڑا نیچرل ریسپونس ہے بہت سے لوگوں کا یہ کہنے کہ انڈیا کو جو ہے وہ امریکہ سے کلوز ہونا چاہیے اور جو ہماری گورنمنٹ کی گلوبل لیویل پر امریکہ کا کمپیٹیشن تو چائنہ سے ہی ہے اس وقت جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تو امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا جیسے بڑے پاور کو اس ریجن میں یوز کرے چائنہ کو پریس کرنے کے لئے چائنہ کے پاور کو کنٹین کرنے کے لئے تو یہ امریکہ صحیح سوچ رہا اپنے حساب سے لیکن اس میں انڈیا کو سوچ نا ہے کہ ہم پوری ترہا امریکہ کے ساتھ چلے جائیں اور امریکہ کے چکر میں چائنہ سے بھڑھتے رہیں اور پھر اس کے جو ہمیں جھلنے پڑھیں گے کیونکہ ہم اس ریجن میں کہ ہم کو اپنی جیوگریفی کے حساب سے اس گیم کو بڑا اخل مندی سے کھیلنا ہے کہ ہم چائنہ کو بہت زیادہ ناراض بھی نہیں کرنا چائنہ کو یہ نہ لگے کہ ہم امریکہ ساتھ مل کے چائنہ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چائنہ ہم سے بہت زیادہ پوری طرح اس کو فری پاس دے دینا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں چائنہ جو چاہے کرے کیونکہ بہت پاورفل کنٹری ہمارے ریجن میں ہے تو ہم چائنہ کو ناراض نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں کچھ ایک بیلنسنگ گیم کرنا ہے جس میں اور کنٹریز ہیں امریکہ بھی ہے انڈیا بھی باقی کنٹریز بہت دور ہیں تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ان کا stake جو ہے اس گیم میں تو چارے انڈیا ان کے ساتھ رہے چائنہ کو کنٹین کریں وہ سب کا انٹریس ٹیک ہے لیکن وہ سب دور کے کنٹریز ہیں جوگر گیم یہاں نہیں ہے اس لئے وہ افورٹ کر سکتے ہیں اس ڈسپیوٹ سے ڈس انگیج ہونا آگے چل کے حالات سازگار نہیں ہوئے لیکن انڈیا ڈس انگیج نہیں کر پائے گا تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس گیم کو کس طرح کھیلیں کہ ہم چائنہ کو یہ بتائیں کہ ہم آپ سے کوئی میجر ڈسپیوٹ چاہتے بلکل بھی وار نہیں چاہتے ہم آپ کے کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے گلوبل پہ لیکن اس ریجن میں ہم بھی ایک ریسپیکٹیبل کنٹری ہیں اور ہمیں وہ ریسپیکٹ ملنی چاہیے کیونکہ ہم کوئی چھوٹے موٹے کنٹری نہیں ہیں ہم بھی یہاں سگنیفیکنٹ پاور ہیں ساؤت ایشیا کی تو وہ چیز انڈیا کو بہت سمجھداری کے ساتھ چائنہ کے ساتھ انگیجمنٹ میں اپنے لانی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم چائنہ کے ساتھ انگیج کرنا ہے مستقل باتچیت رکھنی ہے اور ہمیں ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی کرنی ہے اپنے انٹرنیشنل لیول پر اپنے ایکشنز بھی ایسے رکھنے جس میں ہم ایک انڈیپینڈنٹ پلیئر کی طرح سامنے آئے لیکن بہت فرملی اپنی پوزیچن کو سٹیٹ بھی کرنا ہے ہماری کیا پوزیچن ہے اور ہمارے کیا انٹرسٹ ہے اور لیسی پہ ہم کون چیزیں ٹولیٹ کر سکتے اور کونسی چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہم کونٹینویس پیچھے نہیں اٹھ سکتے کہ چائنا جو بھی چاہے آپ اس کو کنسیٹ کر لیں یا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ چائنا آپ کا نیکس ڈو نیبر ہے اگر اس کے سارے کلیمز ہم نے سننے شروع کر دی تو پھر اس اپنی جیو سٹریجک پولیٹکس میں یا سٹریجی میں اس ریجن کی جو سٹریجی ہماری سٹریجی لانگ ٹرم پلیننگ کو کہتے ہیں ایک شان ٹرم گیم تو ٹیکٹکس ہوتا ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے کل مر رہا کے لیول پر لیکن جو سٹریجی ہوتی لانگ ٹرم شاید اب کرنی پڑے کہ ہم پاکستان سے اپنے ریلیشن کو امپروف کریں کیونکہ اگر پاکستان سے ہمارے ریلیشن نہیں امپروف ہوئے تو پھر یہ دونوں فرنٹس لائیو رہیں جن کو ہمارے لیے بڑی فیدینشیل ملیٹری اور پولیٹیکل کاؤسٹ ہوگی اس چیز کو ڈیل کرنے میں گو کی یہ بڑی ایک سنسٹیو ایشو ہے کیونکہ پاکستان سے ریلیشن کا بہت زیادہ تعلق انڈیا کی ڈومیسٹک پولیٹیک سے بھی ہے اور ڈومیسٹک پولیٹیک میں وہ بڑا پلی آؤٹ کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بہت سخت ہیں اور اس بھی کرنا بھائی ملک کا مین کام ڈیولپمنٹ کرنا ہوتا ہم کو اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کرنا ہے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے انڈیا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے بہت سے فیننشل ریکوائیمنٹ ہیں جہاں پر ریسورسز کا استعمال کرنا اگر ساری ریسورسز ہم نے ویپنری میں خرچ کر دیا اور ساری انرجی اس میں لگا دی تو پھر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا اور اس کے ہائی کاسٹ ہوگی جو انڈیا کے لیے مناسب نہیں تو اس لئے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان ریلیشنز کو کس طرح سے جس ہوتا ہے کہ جس اپنی بیٹر کریں بیٹر تو ہمیں چائنہ سے بھی کرنا ہے لیکن چائنہ سے کیونکہ بہت سے issues ہیں جس پہ کنفرنٹریشن ہونے کی possibility ہوتی ہے جس پہ dispute ہونے کی possibility ہوتی ہے کیونکہ چائنہ کے بہت زیادہ ambitions ہے پاکستان اس کے مقابلے بہت چھوٹا ملک ہے ملٹری جو جیو اکانومکس کی بات چلی اور دوسرے لوگ گورنمنٹ میں جیو اکانومکس کی بات کی جیو اکانومکس کا مطلب ہوتا ہے جیوگرفی اور اکانومکس کو ملانا کی اکانومک ریلیشن جو ہیں آپ کے اپنے نیبر سے زیادہ اچھے ہوں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بجائے آپ کے اکانومک ریلیشن کی بہت دور کے مل سے ہوں کیونکہ بہت ایسے ٹریڈ اور ریلیشن جو نیبر کنٹری میں بہت اچھی طرح ہو سکتے ہیں اور جو میوچول بینیفیشل ہوتے تو جیو اکانومکس کی بات جو جو کنسپ چلتا یوروپین یونین میں جہاں 27 اس ملک ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوز اکانومک ریلیشن رکھتے اور ان سب کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ آئیڈیا ابھی موٹ کی گئی ہے اور انڈیا میں بھی اس کا بڑا فیوریبل ریسپانس ہوا ٹھیک ہے اس میں ٹائم لے گا لگی نہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مستقل ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو کنفرنٹیشن زیادہ ضروری ہے زیادہ فائدہ بند ہے کہ ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری ایک 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 چیز جو اس ریجن میں انڈیا کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنی strategic ambivalence جو ہے اس کو revisit کرنے کی ضرورت ہے strategic ambivalence کا مطلب ہے انڈیا کی ایک policy رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں strategic autonomy ہماری تو strategic autonomy ہے ہم اپنی foreign policy میں کیا کریں گے ہم decide کریں ہماری freedom ہے ہم کس relations کتے رکھے نہیں رکھے ٹھیک ہے تو کہیں کہیں تو politics میں وہ چیز بڑی فائدہ بند ہوتی کبھی کبھی کہ آپ اپنے stand کو clear نہ کریں international politics میں ڈپلومیسی میں جس سے آپ آخری وقت میں ادھر بھی جا سکتے ہوں کہیں وہ بہت useful چیز ہوتی لئے ہمیشہ نہیں ہوتی اس case میں چائنا ہمیں تک لے جانا چاہ رہے ہیں وہ تو بہت آگے لے جانا چاہ رہے ہیں ہم کو کسی بھی قیمت پہ چائنا سے کوئی military confrontation نہیں چاہیے ہم اس کو afford نہیں کر سکتے ہم کو بہت clearly decide کرنا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پولٹکس میں خاصت سے international پولٹس پہ پرسپشن بہت important ہوتا ہے دوسرا کیا سوچ ہے ہمارے بارے میں جو ہم نے strategic dilemma کی بات کی تو چیز clear ہونی چاہیے سامنے والے country کے لئے چائنا کے سامنے کے سامنے چائنا بھی اپنے دماغ میں اپنی پلاننگ میں clear ہوگا کہ انڈیا اس line لیکن دوسری پارٹی اس کو aggressive لے اور کوئی reaction دے دیتی اور پھر اس سے conflict شروع ہو جاتی کبھی war بھی شروع ہو سکتی ہے جو کسی کے بھی interest نہیں کی آج دنیا میں war بہت expensive ہے اور کوئی بھی country اس کو afford نہیں کر سکتا چاہے چائنا اتنا رچ کیوں نہ ہو کوئی نہیں چاہتا war تو ہم کو ہر طرح ترہ سا avoid کر اور وہ چیز تبی ہوگی جب ہم strategically بہت clear ہوں گے ہماری clarity ہوگی ہم اپنے allies کو بتا دے کہ امریکہ سے ہم اس line کو cross نہیں کریں اور سامنے جو اگر ہے کل friend ہو سکتا ہے ہمارا اس کو بھی چیز clear ہو کہ ہم اس line کو cross نہیں کریں تو وہ چیز بہت important ہے دوسری ایک important چیز انڈیا کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو اپنی politics of different جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا میں نے آپ بتایا ہے بہت long standing dispute ہے لائنگ of actual control چھائنا والے کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ علاقہ ہے اور وہاں پر بہت سے disputes جو ہیں اور ظاہر سی بات ہے بڑا difficult terrain ہے اور ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا area نہیں تو اس چیز کو once for all resolve کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں جو ہیں پھر بات میں کہوں گا بہت useful ہوتی کہ آپ کسی مسئلے پر پاس وہ military might ہے وہ economic might ہے وہ heft ہے جس کے ذریعے وہ اپنے interest کو pursue کر سکتا ہے by the use of force اور ہم اس کو resist آج شاہر تھوڑا کر لیں کل شاہر نہ کر پائیں تو وہ چیز بڑی important ہے جو ہمیں سوچنے کی کہ ہم اس پر definitive action لیں اور چائنہ کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو resolve کر نی کوئش کر for all times وہ ہمارے interest میں بہت important ہے اچھا global level پر بھی ایک بہت چائنہ کے رائز کا ایک implication یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر ایک بڑی fluid situation آگئی تک 1990 کے بعد ایک ایک کا سپر پاور تھا باقی کنٹریز نیچے تھے اور پھر ضائع بات امریکہ کی مرضی کافی زیادہ تک چلتی تھی امریکہ جو چاہ رہا تھا غلط چاہے صحیح دنیا میں کر رہا تھا لیکن آج کی situation یہ ہے کہ اب جب تک چائنہ کا رائز ہونے لگا تو ایک چیز یہ ہے جب بائی پولر ورڈ ہو جاتی ہے دو سپر پاور دنیا میں ہوتے ہیں چھوٹے موالک کے لئے بہت اچھی situation ہوتی کیونکہ چھوٹے موالک ہمیشہ ڈڑھتے رہتے ہیں بڑے کنٹریز لیکن یہ دو کنٹریز جب دو پاور فل ہوتے ہیں جیسے امریکہ اور سووییت یونین تھے انیس سو پیتالیس سے نبے تک تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ امریکہ کوئی بھی ذاتی اور ظلم کرنا چاہرہ دنیا کسی ریجن میں تو روس اس کو کرنا نہیں دیتا تھا تھا کیونکہ اس کو ترازو ہوتا نا اس کے دونوں پڑھلے ایک دوسرے کو بیلنس کرتے رہتے اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ کمزور کنٹریز جو ہیں دنیا کہ وہ کافیت تک سکون سکتے لیون اس کے بعد آپ نے دیکھا جب سے یونی پولر ورڈ ہو گئی انیس کے نبے کے بعد تو امریکہ نے ہر جگہ منمانی کری کہیں بھی کسی ملک میں گز گیا جو چاہے کیا تو وہ چیز شاید اب اس طرح نہ ہو پائے چائنا کے رائس اس کے ساتھ چائنا کے رائس کے ساتھ روس کا بھی رائس ہو رائس 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 جو پہلے سوویت یونین کا حصہ تھا اس کے پندرہ حصے ٹوٹ کی الگ ہو گئے تو یہ جو کنٹریز رائس کر رہے ہیں اور ضائع سی بات ہے یہ اس علاقے کے کنٹریز جو نون یوروپین اور نور امریکن کنٹریز ہیں تو بیلنس آف پاور ادھر شفٹ ہو رہا ہے جو دنیا کی پولیٹکس میں ایک نیا چینج لائے گا جب یہ بیلنس پوری طرح شفٹ ہو جائے گا اور اگر امریکہ بہت سے لوگ امریکہ میں کہ امریکہ کا ڈیکلائن ہو رہا ہے اور کافیت تک دیا کہ ڈیکلائن ہوا بھی ہے لیکن ایک طرف امریکہ ڈیکلائن اور چائنا کا رائز ہو کے اگر وہ اسٹیبلائز کرتا ہے تو ایک بائی پولر انٹرنیشن سسٹم کریئٹ ہو سکتا ہے جو دنیا کی پولٹکس کے لیے ایک نیا ڈائیمن چن آئے گا اور میں جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ کمزور اور ویک کنٹریز کے لیے کوئی اچھی سیچوئیشن ہے کہ اس طرح کی بائی پولاریٹی دنیا میں ہو کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک ملٹی پولر ورڈ امرج کرے گی رشا بھی رائز ہو رہا ہے رشا بھی ملٹی آریلی کافی پاورفول ہو گیا ادھر چائنہ کا رائز ہو رہا ہے امریکہ تھوڑا دیکلائن کیا یورپین یونین بھی ایک پاور سینٹر ہے تو ایک دنیا میں ملٹی پولر پاور سینٹر ہو جا گیا اس میں بہت سے پاورفول کنٹریز ہوں گے اور وہ ایک نئی طرح کی سیچویشن دنیا کے اندر کریئٹ ہوگی تو یہ سارے جو چینجز دنیا کی پولیٹکس میں آرہے ہیں یہ بیسیکلی جو ٹریگر ہوئے ہیں چائنہ کی رائز سے ہوئے ہیں اور اب ویسٹ کو ویسٹر کنٹریز جو اتنے زمانے تک دنیا کو ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں اب ان کو پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب اس نئی دنیا میں وہ کس طرح سوائیب کریں کیونکہ اب تک ان کو کوئی چیلنج دنیا کے اس حصے سے نہیں کر رہا تھا اب یہ چائنہ کا چیلنج میں وہ کس طرح سروائیب کریں یا کس طرح رہیں گے یا انہیں کیا کرنا پڑے گا بہت سے جگہوں پر بہت سے لوگوں نے ویسٹ میں ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھایا چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے چائنہ کا ہیومن رائٹس ریکارڈ بہت کوشنی بل ہے چائنہ انہیں یہ دو ایشو اٹھائیں جن کا بڑا اٹریکشن ہے بڑا اٹریکٹیو ایشو ہیں اور بیس چاہ رہا ہے کہ ان ایشو پر چائنہ کو بیک پر لیا جائے جو ایک ایک ایمپورٹن سوچ ہے لیکن آج دنیا میں جو کنٹری اگر ایکنومکل بہت تیزی سے رائز ہے گلوبل پولیٹس کے اندر چائنہ کا رائز جس کا اثر سارے کنٹریز پہ بہت زیادہ پڑے گا لیکن ہمارا ملک ہندوستان جو ہے اس کے لیے بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہم اس کے جس نیکس ڈو نیبر ہیں اور اتنا بڑا بارڈر چائنہ سے شیئر کرتے ہیں اور اب ہمارا ایک ڈسپیوٹ بھی چائنہ سے آن گوئنگ چل آئے جو ابھی تک پوری ترہ سیٹل نہیں ہو پائے تو انڈیا کو زیادہ اس رائز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے کیا جیو سٹراتجی کونسکوینسز انڈیا کے لیے ہوں گے وہ بھی انڈیا کو دیکھنا ہے کیونکہ دیکھیں اب اس پورے ریجن کو چائنہ انسرکل کر رہا ہے انڈیا کے آس پاس جیتے بھی کنٹریز ان سب سے چائنہ کے بہت اچھے تعلقات ہوگئے بلکہ انڈیا سے زیادہ اچھے تعلقات ہوگئے کیونکہ چائنہ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ کنٹریز میں انویس کرتا ہے اور پھر ان کو اپنے خریب لاتا ہے انڈیا کے پاس شاید اتنے ریسورسز نہیں تو آج دیکھیں کہ نیپال سے چائنہ کے بہت اچھے ریلیشن ہیں مینمار میں چائنہ انڈ روڈز کر لیا ہے بنگلہ دیش سے چائنہ بہت اچھے ریلیشن ہیں شیلن سے بہت اچھے ریلیشن ہیں پاکستان سے آلڈی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نیبر ہونڈ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں جو ہمارے آس پاس ان سب سے چائنہ کے بہت اچھے ریلیشن ہیں ان سے ملیٹری ریلیشن بھی ہیں کئی سے بہت سٹرونگ شیلن میں تو پورا پورٹ ہم بن ٹوٹ چائنہ نے ورچولی ٹیک آور کر لیا ہے تو ملیٹری ریلیشن بھی ہیں اور اکنومک ریلیشن بھی ہیں اور چائنہ کے پاس اتتے ریسورس ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کے لیے بڑی کنسرن کی بھی ہیں اور اہم چیزیں بھی ہیں جن کو انڈیا کو آگے چل کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بہت سمجھداری سے اپنی سٹرٹیجک پولیسی بنانے کی ضرورت